بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات ہیں وہ بے بنیاد اور بالکل بلا وجہ ہیں اور اس زمن میں جو حکومتی سینیٹر ہیں آزم سواتی صاحب انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دے دی اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے جو نون لیگ ہے ان سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یہ بات مناسب نہیں تھی اور اس طرح کے جو آگسٹ فورم پہ یہ بات کرنا اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں اور جو میمبرز ہیں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ویورز جو الیکشن کمیشن کے جو چیئرمن ہیں وہ عمومی طور پر ریٹائر جو ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو ہینے الیکشن کمیشن کی بھی درخواست دی جا سکتی ہے اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور تمام حکومتی ارکان جو سینیٹ میں اس کمیٹی میں موجود سے ان سے پیسے پکڑنے کے آگ لگانے کے اور جانبداری کے ثبوت مانگ لی ہیں آپ کو بتاتا چلو ویورز کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے ملکی طور پر اس کی جو ہے شنوائی ہو رہی ہے تمام جو کنٹری ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں اداروں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ویسے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے جو ارکان ہے اس کا یہ وطیرہ تو نہیں تھا لیکن چند ارکان نے یہ جو صورتحال اٹھائی ہوئی ہے یہ ایک درست اقدام نہیں ہے ہمیں بطور نیشن ہمیں بطور ملک ہمیں بطور پارلیمنٹیرین ہمیں بطور ریپریزنٹیٹیو آف پاکستانی پیپل ان کو بڑے طریقے سے بڑے درست حمد میں پارلیمنٹیرین پارلیمانی انداز کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں اپنا ریکارڈ احتجاج کروائیں قانون میں اس کا طریقہ دیا گیا ہے آپ دیکھ لیں قانون میں اس کا ایک ضابطہ ہے اگر آپ کسی چیز پر احتجاج کرتے ہیں اس کا قانون میں ضابطہ ہے لیکن اگر without thinking without going through any tangible evidence you are going to agitate some یا you are going to mutt sling anybody تو اس کے لیے پھر جو ادارہ ہے کوئی یا حکومتی کوئی court ہے وہ notice لے سکتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں ان کو like کیجئے گا share کیجئے گا بہت شکریہ thank you اللہ حافظ